بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے اس فروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھاوا دو رابطوں سے متعلق آپ کو بتاؤں تو سکیورٹی داروں نے عمران خان سے ہنگامی رابطہ اس ٹائم کیا ہے اور پروٹوکل ان کا ڈبل کر دیا گیا ہے نہایت کریڈبل سورس کے تھوڑ میں یہ خبر بریک کر رہا ہوں اور اس میں کیا چیزیں عمران خان صاحب کو کس چیز پر کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کس خطرے سے متعلق عمران خان صاحب کو آگا کرنے کی کوشش کی گئے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے دوسرا اس ویلوگ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آج وزیراعظم شہباز شریف ایک بندے ہوئے ایک بیبس وزیراعظم کی اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب سے لندن میں گفتگ ہوئی ہے ایک ہفتے کا ان کو بوقا مل گیا ہے اس ایک ہفتے کے دوران میاں شہباز شریف صاحب نے کیا وعدہ کیا ہے کہ بڑے بھائی میں اس ایک ہفتے کے دوران یہ تمام ٹارگٹس اچیو کر لوں گا اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتانی ہے ایک اور اہم بڑا فیصلہ ہوا ہے آج اس سے متعلق بھی آپ کو بتانا ہے بہنہ سچویشن عمران خان کے ملتان جلسے کے اعلانات اور دیگر صورتحال کے بعد اتنی مختلف نظر آ رہی ہے اور اسپیشلی آج کی الیکشن کمیشن کی صورتحال کے بعد کہ اب بات دنوں کی نہیں منٹوں کی رہ چکی ہے اس کے متعلق بتانا ہے ملتان کی شخصیت ہیں جن سے متعلق میرے پاس اطلاعات ہے کہ آج وہ عمران خان کے جلسے کے بعد یا دوران پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو جائیں گی اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کو بتاتا تو ہاں چیزیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھئے کیونکہ اس پر کچھ ڈیٹیلز بہت ہی زبدست اور ایکسکلوسیفی کیونکہ وہ انسائٹ سورسز کے تو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے آج صبح کیا ہوا جی الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملہ آپ نے دیکھ لیا کہ پچیس ارہ کین ڈی سیڈ کر دیا گئے بقول پاکستان تحریک انصاف کی کہ نا اہل کر دیا گئے اور پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب کی صرف بیعث برا ہے بیعث کرنے تو بہت سی چیزیں نکل جائیں گی نا حمزہ شہباز صاحب کی حکومت بھی بلکل ختم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور اس سلسلے میں یہاں تک آ جا رہا ہے کہ آج رات بارہ بجی کی ڈیٹ سے پہلے سٹویشنز بہت زیادہ بہت زیادہ حکومت کے حق میں نہیں حکومت سے بہت دور چلی جائیں گے تو آج کی اس فیصلے کے بعد میاں محمد شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا آپس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا جی اس رابطے میں کیا چیزیں ہوئی تو وہ تو بہلے ہوتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو شہباز شریف کا کراچی میں تاجنوں سے خطاب یہ خطاب ایک بیبس اور لاچار وزیراعظم کا لگ رہا تھا وہ بقایتہ طور پر گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور گلے شکوے میں یہ تھا عمران خان صاحب سے متعلق کہ اداروں نے جتنی سپورٹ عمران خان صاحب کو جتنی سپورٹ اس لادلے کو دیئے اگر مجھے اس کی تیس کی سپورٹ بھی مل جاتی تو میں پاکستان کو راکٹ کی طرح اوپر لے کے جاتا ہوں اچھا یہ بات ہماری درست ہوگی کہ بقایتہ طور پر میاں شہباز شریف صاحب نا پاکستان کے نیوٹرل حلکوں سے مدد مانگ رہے ہیں ان نیوٹرل حلکوں کی معاونت مانگ رہے ہیں ان نیوٹرل حلکوں سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے میں جو فیصلے کرنا چاہ رہا ہوں مجھے آپ کی ہیلپ ریکوارڈ ہے یہ وہی نیوٹرل حلکیں ہیں جن سے متعلق عمران خان صاحب کے پر یہ الزام تھا کہ وہ بہت زیادہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ تھا کہ اس ملک میں اداروں کا نیوٹرل ہونا بہت ضروری ہے اگر اس ملک میں جمہوریت پنپتے ہوئے دیکھنی ہے اگر اس ملک کو فلائی ریاست بنانا ہے تو اداروں کا اس کے اندر نیوٹرل ہونا بہت ضروری ہے جب اداروں نے ثابت کر دیا ایک ایک زمنی الیکشن کے بعد اس کے بعد عمران خان صاحب کی یہ حکومت کو جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اداروں نے دیکھا اور ہر لحاظ سے ثابت کیا کہ ہم نیوٹرل ہیں سیاسی کیادتیں سیاسی فیصلہ کریں اس کے بعد ہماری یہ خبر دوست ہوگئے کہ وزیراعظم شہباز شریف ان کی پوری ٹیم یا ان کے تمام اتحادی بقاعدہ طور پر پاکستان کے مختدر ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں جیہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے مختدر ہلکے جو استعمال کرتے ہیں اس میں ہاں جی عدلیہ بھی ہوتی ہے تو انہیں کہ مختدر جو ہلکے ہیں نا کاش اتنی سپورٹ مدد ہماری کی ہوتی جتنی عمران خان صاحب کی کی ہوتی ہے تو اس ملک کو راکٹ کیس پہ تو پتہ جل رہا ہے کہ وہ ایک بیبس آدمی ہے لاغر آدمی ہے بلکہ یہ کہ پاکستان کی چہتر سالہ تاریخ کا سب سے بیبس وزیراعظم میں کہہ دا ہوں سب سے ٹریپڈ وزیراعظم جس کو مکمل طور پر باندھ کے مسئلت پر بٹھایا گیا جس کو جو ایک ایک ایف ای اے کے سب اسپیکٹر اسپیکٹر کی بھی اب ٹرانسفر نہیں کر سکتے کیونکہ جن گارنٹیز اور جن شرائط اور جن انپروون ایکٹیویٹیز کی گارنٹیاں دینے کے بعد وہ حکومت پہ آیا تھے نا تو ایک کے بعد ایک وہ تمام فیل ہوتی جا رہی ہے سپریم کورڈ کے فیصلے وہ مخالف ہوگا ہونا شروع مخالف کیا ہونا شروع میرٹ پہ نظر آ رہی تھی ہائی کورڈ الیکشن کمیشن نیپ ان تمام کے بنا پر تو اس بنا پر فوراً میاں شہباز شریف صاحب سے گفتگوئی ہے جی انہوں نے کہا کہ یہ ہوگی ہے تو میاں شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں ابھی بھی تمہیں کہا رہا ہوں فیل فور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دو اسمبلیاں توڑ دو شہباز شریف صاحب نے کہا مجھے ایک موقع اور ریکوارڈ ہے اور جتنی بھی گفتگوئی جتنی مجھ تک پہنچی ہے جتنے ذرائے سے مجھ تک پہنچی ہے اور نہایتی بلیویبل ذرائے ہیں کہ اس پہ ایک آگیا کہ مجھے ایک ہفتے کا ٹائم چاہیے اصلاحات پہلے کچھ کرلوں اس کے بعد اس کا فوراں ریاکشن یہ ہوئا ہے کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس غیر مہینہ مدت کے لیے جو ملتبی کیا گیا تھا نا اس کو اب طلب کر لیا گیا ہے بروز پیر کے لیے پیر کے روز کچھ انتخابی کچھ بھی حکومت بل پیش کرے گی میری پوسیبل انتخاب کیوں کہ یہ سیشن گو آن رن ہے انتخابی اصلاحات کا بھی لائد سکتا ہے اس کے دوران آہ الیکشن کمیشن کے حوالے آ سکتا ہے حلقہ بندیوں کے حوالے آس تک بہت زیادہ سکتا ہے لیکن اس کے لیے کنسنسز ریکوارڈ ہے تو اس لیے صبح ہی اطلاع آگئی تھی کہ پاکستان تحریک صاحب کے ایک منحرف رکن راجہ ریاض صاحب کو اپوڈیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے ہے نا قسمت اس ملکی پارلیمانی سیاست کی قسمت ہے کہ راجہ ریاض صاحب اپوڈیشن لیڈر ہو گئے ہیں اب جو کچھ بھی ہے کنسنسز کے ساتھ راجہ ریاض صاحب کے ساتھ یہ فیصلے ہو جانے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے جی دو جون کے بعد چیئرمن نیب جی ہاں ان کی تائیناتی وہ نام زاری بات اپوڈیشن جو راجہ ریاض صاحب کی شکل میں اپوڈیشن لیڈر اور حکومت جو شباز شریف اور ان کے تعدیوں کی شکل میں جو نام دیں گے اسی وقت مان لیا جائے گا چیرمن نیب کے حوالے سے دوسرا نگران وزیر آزم کے حوالے سے کنسنسز زاری باتیں اپوڈیشن کے ساتھ ضروری ہے تو اپوڈیشن لیڈر ہوں گے راجہ ریاض صاحب تو ہر چیز اپنے ہی مطابق کیری کرنے کے لیے یہ ایک ہفتے کا ٹائم لے لیا ہے میعہ شباز شریف صاحب نے اپنے بڑے بھائی میعہ نواز شریف صاحب سے کہ مجھے جاتے جاتا ہے یہ کچھ کام کر دینے دیں جس کے بنا پر کچھ ایسا ہو جائے کہ اگلے الیکشن میں بہت سی چیزیں ہمارے حق میں آتی ہوئی نظر آ جائیں یہ چیزیں میں بہت دیں اب تیسری وہ اہم ترین جی سیکیورٹی داروں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کیے اور اس ملاقات میں ملتان سے ہی ملتان سے اور ملتان سے آن ورڈ ان کی جان کو خطرہ ظاہر کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب سے کسی اور میرے پاس تلاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے درو عمران خان صاحب سے یہ رابطہ بہال ہوا جی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو ڈبل کر دیا گیا ہے اس لئے ان کے پروٹوکول کو ڈبل کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ خبریں میرے پاس یہ ہیں کہ عمران خان نے اب تھوڑا سا کم فنزور میں اپنے اردکرد بنا لیا ہے سیکیورٹی داروں سے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ سے متعلق یا یوں کہہ لیں مقتدر حلقوں سے متعلق یا مزید یوں کہہ لیں کہ نیوٹل سے متعلق وہ ذرا تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بدولت اچھا اور ایک یہ ہے کہ ملتان کی کوئی اہم ترین شخصتیں جن کا آج بہت بڑی بریکنگ چلنے والی وہ پاکسان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوگی میں نے کہا یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتا دوں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ایک ہفتے کا ٹائم فوراں ایمرجنسی جلاس طلب کر لیا کیا جی قوم اسمبلی کا جو غیر مہینہ مدد کے لیے تھا اس کے اندر لیجسلیشن ہونے کی فیصلی کیونکہ مار کر لیں ہونا ایسے ہی ہے اس ایک ہفتے کے اندر انتخابی اصلاح تو دیگر بلز جو ہیں اس سے متعلق تیاریاں شروع ہو جائیں گی بل پیش کر دی جائیں گے اس کے بعد یہ پھر اسمبلی جوڑیں گے امین والی عمران خان صاحب اپنی کال تو دے ہی چکے ہوں گے اسلام آباد کی جو اپنی کال دی اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے تو اس دوران انہوں نے یہ لیجسلیشن کرنی ہے دوسری عمران خان صاحب کی سکیوٹی اداروں سے متعلق بات اور ان کی جان کو جو تھریٹ ہے سیریس تھریٹ ملتان کے حوالے سے کیونکہ آج تو وقی بہت ہیپننگ گڑے ہیں سارا دن میں اداروں کی طرف سے اب بتا دوں بہرحال بہت سے چیزیں اب بدلتی بھی اور تبدیل ہوتی بھی جتنی سپیٹ سے نظر آ رہی ہیں اب کلر بھی ہوتی بھی نظر آئیں گے فیڈ بیٹ سے متعلق مجھے ضرور آگا کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ پاکسین کو سلامت رکھے تاکہ آمد رکھے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد